بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین سلام علیکم ناظرین گزشتہ روز امریکی صدر نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ امریکہ کی بینک میں جو افغانستان کے جو ریزورم ہیں جو ایڈ پوائنٹ نائن بلین یا نائن بلین کے قریب ہے اس کے بارے میں ایک عجیب فیصلہ کیا ہے اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ اس رقم کا آدھا حصہ جو ہے وہ نائن الیون کی جو دہشت گردی ہوئی تھی ان کے جو ویکٹم سے یا ان کے جو رشتہ ہے ان میں تقسیم کی جائے گی اور باقی جو پیسے ہیں وہ افغان عوام کو جو مختلف ادارے ہیں ہیمنیٹیرین ایٹ کے ادارے ہیں ان کے ذریعے تقسیم کی جائے گی سوال ابھی یہ ہے کہ گزشتہ بیس سال سے افغانستان میں جو کیل کیلہ گیا امریکہ نے they were having a license to kill کتنے افغانوں کو مارا پھر وہاں بھی اربون ڈالر جو ہے وہ ترقی اور ریکنسٹرکشن کے نام پہ وہ پام کیے گئے لیکن وہ پیسے کہا گئے نہ ہاسپیٹل بنا نہ روڈ بنے نہ کوئی بازار بنے ابھی یہ جو پیسے ہیں امریکہ کے بینکوں میں یہ افغان عوام کا حق ہے اور یہ نہ صرف حکومت کا بلکہ اس میں افغان ٹریڈرز افغان بزنس کمیونٹی اور ان کے سندکاروں کے بھی پیسے ہیں اس کو اس قسم کا جو فیصلہ کرنا یہ ٹوٹلی ڈاکہ ڈالنے کے مطرح دے اور پھر امریکہ جیسے طاقتور ملک کے لیے افغانستان جیسے غریب اور جنگ زدہ جو گزشتہ تقریباً چالیس سال سے وہ جنگ کی حالت میں ہیں لوگ انتہائی غربت کی زندگی گزار رہے ہیں آسپیٹل نہیں ہے وہاں پہ کوئی سکول کی حالت دیکھے لیکن پورا ملک جو ہے ایک کندر کا نقشہ پیش کر رہے ہیں اور ان کے جو پیسے ہیں وہ امریکیوں میں تقسیم کرنا میرے خیال میں یہ تاریخ کی سب سے بڑی نائن صاحبی ہوگی یہ تاریخ کی میرے خیال میں تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ہوگا جو اپنے آپ کو سیولائزت اور محذب سمجھنے والے جو ہیں وہ غریب افغانوں کے بچوں کا وہ جو نوالہ ہے وہ چین رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک نائن الیون پہ جو حملہ ہوا تھا اس میں جتنے بھی لوگ تھے بارہ تھے تیرہ تھے پندرہ تھے بیس تھے ان میں سے ایک بھی افغان نہیں تھا نہ ان کی پلیننگ جو ہے وہ افغانستان میں ہوئی تھی اب یہ عجیب منطق یہ ہے کہ قتل بھی کسی اور نے کیا اس کی پلیننگ بھی کسی اور نے کی اور آ کے جو ہے اس کا بدلہ جو ہے ایک غریب ملک سے ایک جنگزدہ ملک سے جس میں کزشتہ بیس سالوں سے امریکہ نے اپنے سارے ہاتھیار جو ہے وہ استعمال کے یہ ایک میرے خیال میں دنیا کے محذب اقوام کے لیے دنیا کی جو محذب سوسائٹی ہے ان کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ اب جو ہے افغانستان اس وقت ان کو ضرورت ہے قرار کی ضرورت ہے میڈیسن کی ضرورت ہے وہاں پہ جو حالت ہے اس وقت لوگ غربت سے مر رہے ہیں لوگ بیماریوں سے مر رہے ہیں لوگ بوگ سے مر رہے ہیں وہاں پہ آ کے دنیا کا سب سے طاقتور ملک دنیا کا سب سے امیر درین ملک جو ہے وہ ان بچوں کے جو ان کے جو امانت ہے جو وہاں پہ امانت اندرکی گئی ہے اس پہ ڈاکہ ڈال کے اس کو اپنے عوام میں ایک بہانے یا دوسرے بہانے تقسیم کرنے تو یہ ایک بڑی میرے خیال میں تکلیب دہ بات ہوگی نہ صرف اپنانوں کے لیے ملکہ میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے محذب اقوام کے لیے بھی جو انسانی حقوق کے جو علم بردار ہے ان کے لیے بھی جو بچوں کے حقوق کے علم بردار ہے ان کے لیے بھی کہ یہ جو امریکہ کر رہا ہے اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے میرے خیال میں کام ہوگی اس وقت دنیا لگی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں سے جو اپنانوں کے خدمت یا ان کی جو مدد کر رہے ہیں کوئی خوراک بیج رہے کوئی میڈیسن بیج رہے اور سونے پہ سوہاگہ امریکہ آ کے پہلے بیس سال ان کے نام پہ جو کرپشن ہوا ان کے نام پہ جو پیسے کائے گئے ابھی ان کا جو چوٹا بھی نائن بلین کچھ بھی نہیں ہے امریکہ کی بجٹ میں پھر تین چار بلین وہاں پہ یہ اتنا ان کے لیے نہیں لیکن افقانوں کے لیے یہ ایک بہت بڑی رقم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کا یہ فیصلہ محضب دنیا کو چاہیے کہ نہ صرف اس کو کنٹیم کرے بلکہ خود امریکیوں کو بھی اس کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یتیموں کی امانت ہے یہ غریبوں کی امانت ہے یہ جو ہے افقان عوام جو مزشتہ چالیس سال سے جنگ سے متاثر ہوئی یہ ان کی امانت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ کو اپنے اس فیصلے پر ریویو کرنا چاہیے بلکہ امریکی عوام کو خود نکل کر اس پیسے کو پریشر دانا چاہیے حکومت پر کہ یہ افقانوں کا پیسہ ہے یتیموں کا پیسہ ہے غریبوں کا پیسہ ہے چاہیے کہ یہ ان کے پاس چلیے جس بھی طریقے سے ہو ان کے پاس ہی جانا چاہیے نہ کہ ان کو امریکی عوام میں اس طرح ڈسٹیبیوٹ کرے جیسے کہ یہ مال غنیمت سمجھ کے امریکی پیسے کو جو ہے وہ کہیں گے سمجھ کے امریکی پیسے کو